ہیڈر آباد کے ریجنل پاسپورٹ آفیس نے حج 2023 کے درخواست گزاروں کے پاسپورٹ جاری کرنے کے لیے دو خصوصی کاؤنٹر قائم کیا ہے میگم پیڈ اور سکندر آباد میں خصوصی کاؤنٹر کے تحت ایک دن میں 250 پاسپورٹ درخواستوں کو نمٹایا جا رہا ہے ریجنل پاسپورٹ آفیس نے کہا کہ تمام ضروری امور کی تعمل کرنے کے بعد درخواست گزاروں کو دس مارچ سے پہلے پاسپورٹ جاری کرنے کو یقینی بنایا جائے گا تاکہ وہ آخری تاریخ سے پہلے حج کے لیے درخواست دے سکیں چیئرمین حج کمیٹی محمد سلیم نے دی بالایا سے ملاقات کی اور دلچسپی رکھنے والے امیدواروں کی فہرست حوالے کی جو دس مارچ سے پہلے پاسپورٹ جاری ہونے کی صورت میں حج درخواستیں آن لائن جمع کر سکیں گے حج کمیٹی آف انڈیا نے دس فروری کو آن لائن درخواستیں شروع کی اور دس مارچ آخری تاریخ ہے نمائندگی کے بعد آر پی او بیگم پیٹ اور چھکندر آباد میں دو خصوصی کاؤنٹرز خائم کیے گئے ہیں تلنگانہ حج کمیٹی نے تقریباً چار سو پچاس افراد کے سفارشی خطوط علاقائی پاسپورٹ آفیسر کو سونپے دریانسنا پیر گوزیرالتوہ آزمین کی پاسپورٹ درخواستوں کو حل کیا جائے گا تلنگانہ حج کمیٹی کو حج دوہزار تیویس کے لیے اب تک آنچھ ہزار دو سو سے زیادہ درخواستیں آن لائن موصل ہوئی ہے بارہ سو سے زیادہ کورگ نمبر جاری کیے گئے تھے امید ہے کہ حج کمیٹی آف انڈیا آن لائن درخواستیں جمع کرانے کی آخری تاریخ کو دس مارچ سے آگے بڑھا دے گی دروسلام بینک ریاست تلنگانہ کا مستحکم بینک جو گزشتہ 35 سال سے عوام کی خدمات میں مصروف ہے جہاں تمام تر مارڈن بینکنگ سہولیت دستیاب ہے